کہ کیا کروں میں پی آر کیسے لوں میں زندگی کیسے سیٹ کروں انکم کتنی آسٹریلیا میں میرے ایسے ایسے دوست آسٹریلیا کے اندر تین تین سال کے اندر پی آر ہوئے ہیں سب سے زیادہ بندے پی آر ہوئے ہیں ٹریڈ کورسز میں بہت سارے ایسے کار انہیں جن سے لوگ پی آر نہیں ہوتے ہوتی جی پی آر آسٹریلیا کی رام رام میرے یارو میں پنگز رازتانی آج ایک پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ جس کے اندر آپ ہاں بات کریں گے جو بھائی بندو پریسان ہے جو آسٹریلیا میں ہے یہ آنے کی تیاری کر رہا ہے اور پریسان ہے فیوچر کو لے کے بھائی میں وہاں پہ جا کے کیا کروں گا یا یہاں پہ ہے بندہ میں آگے کیا کروں میں پی آر کیسے لوں میں زندگی کیسے سیٹ کروں مطلب اس کے دماغ میں بھی ہر بندے دماغ میں کوشن ہوتے ہیں اوپیسلی میرے دماغ میں بھی ہیں بٹھ انڈیا میں ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں خوب کوشن ہوتے ہیں بھی کہا وہاں پہ جائے کیسے کریں گے کیا کریں گے کیسے جوب ہوگی کیسے فیوچر بنے گا بہت سارے کوشن ہوتے ہیں تو ان سبی کا جواب پنکر راستانے لے کے آزیر آپ کے سامنے جس کے اندر آپ ہاں سب سے پہلی بات جو کی سب سے زیادہ پریسانی واری بات ہوتی ہے کچھ ایک لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہے وہ یہاں پہ اسٹریلیا میں فیوچر صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا یا یہاں پہ جو بندے ہیں اسٹریلیا کے اندر وہ سوچتے ہیں بھی ہم انڈیا جائیں واپیس یا یہ ہی رہیں تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک کوشن ہے اس کے اندر میں آپ کو فیکس پہ بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے دوستو جب ماں باپ اس لیے اپنے اوبار بھیجتے ہیں تاک کی آ کے یہاں پہ بندہ پڑھائی کر لے کامیاب ہو جیے تھوڑا پیسے پوچھے کمالے اور اس کے بعد میں واپس آجے میری گارنٹی ہے ہر ماں باپ یہی سوچ کے بھیجتا ہے بٹ یہاں پہ حالات ایسے بن جاتے ہیں بندہ واپس نہیں جا پتا یوں ہو جاتا ہے بھی یا نہیں کہ یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ صحیح ہے یہاں پہ بنا لیں گے تو یار دیکھو میرا ماننا کیا ہے میرا ماننا سب سے سب سے جو بہترین رائے میرے کو لگتی ہیں میری حساب سے وہ ہے جی اگر آپ یہاں پہ محنت کرتے ہو پروپر محنت کر رہے ہو آپ پانچ سال چھ سال آپ نے دبگے کوٹ کے کام کیا دبگیں آپ نے پڑھائی کر لی سارا کچھ پروپر کر لیا اور آپ پی آر ہو گئے میں پی آر کیسے ہونا اس کا آگے ذکر کر رہا ہوں پی آر کیسے لیں اسٹریلیا کی بٹ فیلال یہ بھی آپ پی آر آپ کو مل گی پرماتما کی دیا سے تو پھر آپ انڈیا جاؤ گے یا کیا کرو گے تو میری رائی ہے دوستو آپ ہنڈرین ون پرسنٹ انڈیا جاؤ چھے آپ یہاں پہ اگر آپ کا بزنس ہے تو سب سے اچھی بات ہے آپ کو بزنس پہ بھی محنت کرنے پڑے اس شروع میں زیادہ اس کو اوٹو موڈ پہ لانا پڑے اوٹو موڈ کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ کام ہے وہ آپ کے بینہ چلے گا چھے کچھ بھی کام ہو آپ کے بینہ بھی چل جے گا تو وہ لانے کے لیے آپ کو پہلے بہت محنت کرنے پڑی اگر آپ کے پاس ایبیلیٹی ہے کوئی جوب کرنے کی یا کبھی بھی آپ جاتے ہو تو اس کے بعد میں انٹوینٹ آپ کو جوب ملجے آپ کو اتنی چھوٹیاں ملجے بھی آپ پانچے مینے انڈیا پانچے مینے یہاں پہ اپنے یارو سب سے بڑی دھندولت ہے نا سب سے بڑی دھندولت ہے وہ ہے ماں باپ اور اپنے سوشل ساماج یوں نہیں ہے کہ یاں پہ پیسے 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 یارو میرا دماغ بھی میں کئی بار بیٹھ کے سوشتا ہوں میرا دماغ بھی ایسا ہو گیا ہے یار کیا ہی مطلب ہے کسی سے ماں باپ کے لاؤں دنیا سے مطلب ہی نہیں رہ رہے یار اپنے انڈیا سے بھارت اسی کے لیے وہاں پہ ہر ایک بندے کی آن بان شان ریسپیکٹ سب کچھ ہوتی ہے تو اس کیس میں میرا یہ ماننا ہے تھوڑی سی گیان سی گیانوالی بات ہے دن کے بچے بھاگو تو پوری عمر بھاگتے رہو گے یہ ایسی کنٹری ہے یہاں پہ آپ رک نہیں سکتے جب تک یہاں پہ بیٹھے ہو تو آپ کو بھاگنا لازمی ہے کوئی اپسن نہیں آپ کے پاس بھاگنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اب دوسری بات یہاں پہ پی آر دیکھو دوستو لوگ کہتے ہیں ہارڈ ہے کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے بہت ایسی پی آر ہے آسٹریلیا کی بٹ ایسی تب ہے جب آپ لائن لینٹھ پہ چل رہے ہو کوئی بھی بولنگ بولر کرتا ہے تو لائن لینٹھ صحیح ہوتی ہے ٹھیک رہتا ہے ورنہ چھکے کھاتا ہے تو کئی بندے یہاں بھی دس دس سال سے پی آر نہیں ہوتے تو وہ کیوں نہیں ہوتے تو کوئی کورس لے لیتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے کبھی کولیج نہیں جاتے کبھی تائم پہ جو کرنا تو ہول نہیں کرتے کوئی سکل ایسیسمنٹ نہیں کرواتے کوئی جوب ریڈی نہیں کرتا کوئی اپنے فیلڈ میں جوب نہیں کرتا مطلب بہت سارے ایسے کار انہیں جن سے لوگ پی آر نہیں ہوتے اب آپ کو میں یہ مقصد یہ ہے ابھی آپ پی آر کیسے لیں اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھو دوستو سب سے پہلا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کورس آپ کے پاس کیا کورس ہے اس کورس میں پی آر ہے کی نہیں وہ اب آپ انڈیا سے آ رہے ہو تو آپ کے پاس امیسا آپ یہ دیکھ کے ہی آئیں آپ پہ یہاں اس کورس میں پی آر ہے اور یہ لگ بگ لگ بگ چاند سی جائیں آگے بھی پی آر میں رہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے آپ کو ہوگا اب یہاں ایک چیز سے تو آپ شور ہو جائے گے یہ کورس کیا ہو تو میرے کو پی آر مل جائے گی اب اس کے بعد میں اب آپ کا وہ کورس ہو گیا اچھے طریقے سے آپ پاس ہوگی پرماتمہ کریے جب آپ نے نرسنگ کریے یا ٹریڈ کا ڈپلومہ کیا ہے یا کوئی اور ڈگری کریے آئی ٹی کریے جو بھی کریے پھر جب آپ کی ڈگری ڈپلومہ جو بھی یہ کمپلیٹ ہو جائے اس سے پہلے اگر ہو سکے تو یا اس کے ہنٹو ہنٹ بات تو آپ اسی فیلڈ میں جوب کرنا شروع کر دیں ایکس وائی زیڈ کم پیسے زیادہ پیسے بھٹ اسی فیلڈ میں آپ جوب کرنا شروع کر دیں تاکہ جب آپ کو یہ پوئنٹس کے بیس پہ پی آئر کریں تو آپ کے پاس پوئنٹ بہت بنیں گے اس چیز کے بھی ہاں میں نے میرے فیلڈ میں کام کیا ہے میرے پاس یہ ڈگری ہے یا ڈپلومہ ہے میرے کوئی انگلیس آتی ہے میری تنہی تنہی بینڈ ہیں اور میں ریزنل ایریا میں ہوں اور جو بھی ریقوائرمنٹس ہے وہ میری سب پوری ہے تو ایزیلی آپ پی آئر ہو سکتے ہو ان کیس آپ پھلڈ میں جوب نہیں کر رہے ہو تو یار آپ پہلے جو لوگ کرتے تھے میرے کو پتہ ہے ابھی سٹوڈنٹ لے لیے دو سال کا پھر دو سال کا اور پھر دو سال کا اور پیسے کمائے جا رہے ہیں پیسے کمائے جا رہے ہیں بٹ پی آئر کا کچھ نہیں دیکھ رہے پھر ایک ٹائم اب ایسا ٹائم آیا جو بھی کر رہے ہو بٹ اس کے بعد میں وہ پوری ہونے کے بعد اسی فیلڈ میں کام کرو اور کئی بندے ایسے بھلے انسان بھی ہیں آج کی دنیا میں جو آپ کو سپونسر کر دیتے ہیں سپونسر کر دیا آپ سیدھے پی آئر ہو جاؤ گے سپونسر نہیں کیا تو آپ ریقوائرمنٹس پوری کر کے پی آئر ہو جاؤ گے بہت سارے اپسن ہیں دوستوں بہت سارے اپسن ہیں بٹ آپ کو اس کے لئے لائن پہ چلنا پڑے گا only requirement is proper لائن پہ چلتے چلو جو requirement سے اس کے حساب سی چلو اس کو اندہ مطورنے دو مطلب آگے پیچھے مطورنے دو سائی جیدیں پی آئر مل جیگی easy easy میرے ایسے ایسے دوست انسٹیلیا کے اندر تین تین سال کے اندر پی آئر ہوئے ہیں ابھی لڑکے پیچھے پی آئر ہوئے ہیں ابھی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے سب سے زیادہ بندے پی آئر ہوئے ہیں trade courses میں trade courses مطلب carpentry painting tiling ان میں اور جو لوگ کئی IT میں تھے یا کوئی engineering کر رہے تھے وہ نہیں ہوئے اتنے زیادہ پی آئر جیتنے یہ کیونکہ صدھے سپنوں میں جواب اس کا یہ ہے آسٹریلیا کو ضرورت ہے skilled workers کی کیونکہ یہاں پہ اور گھروں کی کمی اور وہ آنے والے دس سال کے اندر کبھی پوری نہیں ہونے والی یہ ان کی statistics بتاتی ہے تو اس کو پوری کرنے کے لیے بھاگیں گے دوڑیں گے تو اس کے لیے کام کرنے والے چھیں گے کام کرنے والے چھیں گے تو ان کو یہ پہلے permanent resident بنائیں گے یہاں آپ یہاں پہ ہمارے لیے کام کرو مائے دیس کا وکاس کر رہے ہو تو اس case میں آپ کی گھنٹی ہوگی سواد آجیں گے پرماتمہ بلکل کرے گا آپ بھی ہو جو پی آر بے فگر ہو بس جان سے جو کوئی گائیڈ کرنے والا اس کی گائیڈ گائیڈنس لیتے رو یوں نہیں چودری میں تو بنا کرو میرے کو ساروں کیوں بتا ہے میں چودری ہوں تنہ باوڑی بوچ کئی کون بے رو کئی پھائیدو کونی ہے چودر کے وہاں اگر کوئی رائے دیتا ہے آپ کو تو رائے دنوں آتوں سے لیا کرو بھی ہاں بھائی میرے کو یہ بتاؤ آپ اپنی مت چلائے کرو چودری مت بنا کرو ہر جگہ ٹھیک ہے جہاں پہ بڑھنے ہی ضرورت ہے وہاں پہ بڑھنے لیو بٹ پھلال اپنے سے سینئر ہیں وہ آپ کو اچھ رائے دیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں سوال یہ اٹھتا ہے کئی لوگوں انڈیاں بیٹھے ہوتے ہیں بھی ہم یہاں پہ جوب کیسے پائیں جوب ملجی کی کیا جوبز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں دوستو ڈیپینڈس اونیور سکل اونیور کمنیکیشن سکل آپ کا ویوار آپ کی بوڈی لینگویز سے سب میٹر کرتا ہے یہاں پہ جوب کا یا آپ کہیں پہ بھی جہاں پہ دس بند دیکھ رہے ہیں وہ جس کے دس جیسے ہیں ویسے ویسے آپ ہو تو کیا فرق رہے گا کوئی بھی لے سکتا ہے اگر آپ میں تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ ہے تھوڑا سا بھی کام کرنے کا ڈھنگ ہے سمجھدار ہو آپ میچور ہو آپ تو ایجلی جو مل جاتی ہے دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو سب سے انٹرسٹنگ کوششن جو مل گی تو انکم کتنی ایلسٹریلیا میں یہ بھائی میرے رشتے تھا تو پہلے بود یہ بجھنے ہے کتا کمالے آج کالے یہ سارے کوششن آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے تو یارو کرتا ہے کئی بندے تو یہاں پہ پانس لاکھ رپی مننے کمارے ہیں کئی بندے یہاں پہ لاکھ رپی مننے بھی کمارے ہیں دو لاکھ بھی کمارے ہیں اگر آپ ایوریج سیلی نکال لیں کسی بندوں مطلب آپ سو بندے لیے سو بندے الگ الگ جو بھگر ہیں سب کا ایوریج نکال کے موٹا موٹی نکال کے دیکھتے ہیں تو بندہ یہاں پہ ڈیڑھ سے تین لاکھ کے بیچ میں کماتا ہے مطلب بچا ہی لیتا ہے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈائی لاکھ بچا لیتا ہے چھے اس کے اندر آپ گھر پہ جو سے سیونگ کرو چھے کچھ بھی کرو اتنے بچ جاتے ہیں بچتے ہیں تب ہی ہیں جب آپ بہت اچھے طریقے سے محنت کرے ہو باگ رہے ہو چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے نہیں مطلب 15-16 گھنٹے باگ رہے ہو تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی کوششن ہو تو آپ کمنٹس ضرور کریں کوئی امپروومنٹ میرے ہو کرنی ہے یا آپ کو کسی چیز پر ویڈیو چیئے تو کمنٹ کریں میں ضرور ضرور بنا ہوں گا اور یہ بھی ویڈیو یارو میں ٹائم نہیں ملتا کمنٹ ٹرپ لائکنے جلدی سے ابھی میں جو پہ ہوں جو پہ ہی ٹائم ملے میرے کو بریک کے ٹائم میں میں نے ویڈیو بنائی ہے تو کرپیا کر کے سپورٹ ضرور کریں یہ میری انسٹاگرام آئیڈی ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا پنکز راستانی اس کے اندر میں نے بہت اچھے کنٹینٹ بناتا رہتا ہوں جو کی ایک منٹ میں بہت سا انفرمیشن مل جاتی ہے تو کرپیا کر کے ضرور دیکھیں اور پھولو کریں اور سبسکرائب سبسکرائب کر کے جائیں یہاں تک ویڈیو دیکھ لیے تو ضرور کر کے جائیں کچھ نہیں بگڑتا سبسکرائب کرنے سے کوئی آپ کا نقصان نہیں میرے پھائد ہے باقی پیار دینے کے لیے دھنے بات ملتے ہیں آئیوڑی ویڈیو کے ساتھ جائے سری ڈا